کون ہے ظالم جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اور شرک کیا ہے ظلمن عظیم ہے اور شرک کے لیے معافی مانگنا پڑتا اور یہ قبیرہ گناہ ہے توحید جنت کو لکے جاتی ہے اور شرک کیا کرتا آپ کو دوزخ لکے جاتا اور آپ جب تک معافی نہیں چاہتے شرک کی معافی نہیں ہے پارہ نمبر چوبیس اس میں کنٹینیو کرتے ہیں سورت الزمر اور کچھ لوگ جنت میں ڈریک کیے جائیں گے اور کچھ لوگ دوزخ میں پھر آگے ہم سورتیں دیکھتے ہیں سورت الفسلت حامی مسجدہ سورے غافر بھی کہتے ہیں سورے مومن بھی کہتے ہیں اور پھر ہم کنٹینیو ہو گئے کچھ سورے نیکسٹ جز میں نحمد ہو نسلی اللہ رسول کریم ماباد جز نمبر چوبیس پارہ نمبر چوبیس فمن ازلمو ان میں سورت اچ شورہ آئیں گا شورہ مطلب کانسلٹیشن کوئی چیز کے لیے آپ مشورہ کرنا یہاں فرمایا جارہا ہے کون ہے جو سب سے زیادہ ظالم ہے کس کو ظلم کہا جارہا ہے جو اللہ کے ساتھ جھوٹ بولے غلط باتیں کرے اس کے بارے میں یہاں پر کہا جارہا ہے تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے جب اس کے پاس سچ آ جائے تو اس کو جھوٹ لائے تو کیا دوزک کافروں کا ٹھکانا نہیں اور جو سچ لے کر آیا اس کی تصدیق کی تو یہ لوگ درنے والے ہیں تو سچ جو بات آئی اور اس کو تصدیق بھی کر لے تو یہی لوگ ہے ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں یہی صلاح ہے نیک اکاروں کے لیے کیونکہ یہ نیک لوگ ہے کچھ کر کے آئے تو جہاں پر نیکی کی بات ہو رہی تو ایمان کے ساتھ کیا ہے ایمان کے ساتھ عمل سالے کرنا ہے تو یہ چیز منشن کی جاری ہے تاکہ اللہ ان سے دور کر دے وہ برائیں جو انہوں نے کی تھی اور بدلہ دے ان نیکیوں کا جو انہوں نے کی تھی آیت نمبر 36-37 کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ آپ کو اللہ کے سوائے اپنے معبودوں سے دراتے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیا اللہ زبردست بدلہ لینے والا نہیں ہے اور اگر آپ ان سے پوچھے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یہی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا آپ کہنے آپ کہیں کہ تم ذرا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اگر وہ مجھ پر رحم کرنا چاہے تو کیا اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے بھروسہ کرنے والا اسی پر بھروسہ کرتا ہوں تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اگر تکلیف ہے وہ دور کرنے والا ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اگر جب اللہ رحمت دے رہا تو کیا وہ رحمت کو سٹاپ کر سکتے کیا اور حضبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون اللہ پر پورا بھروسہ ہے اور وہ کارساز ہے کارساز مطلب کہ اللہ پر آپ کمپلیٹلی آنکھ بن کر کے پورا بھروسہ کر سکتے جیسا کہ ایک لوس پروٹیکٹنگ فرینڈ کہتے نا اس طرح سے اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ ہی کارساز ہے اور وہ ہی اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال گیا تھا تو کیا کہا انہوں نے حضبی اللہ و نیم الوکیل اور سورہ توبہ میں آخری جو آیتیں آتے ہیں حضبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توقلتو و رب العرش العظیم سیون ٹائمز ماننگ ایوننگ کے دعاوں میں ہیں تو یہ سب دعائیں کیوں ہیں اللہ کے پر جو بھروسہ کرنے کی بات ہو کیونکہ اللہ بھروسے کے لائق ہے آگے فرمایا جاتا ہے کسی کے کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کرے گا اور اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا ہم نے آپ پر لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے تو جو ہدایت پاتے ہیں تو اپنے ہی لیے اور جو گمراہ ہوتے ہیں تو اس کا گمراہ ہونا اسی پر پڑے گا اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں تو یہاں پر اگر کوئی گمراہ ہو رہے ہیں وہ ان کے لیے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہمہ احسین آقبتنا فی الاموری اے اللہ مجھے پروٹیکٹ کرنا ایکسلنٹ بدلہ دینا اور مجھے اس دن رسوائی سے بچانا جو شخص یہ دعا کرتا اور کوشش کرتا وہ امید اور خوف میں رہتا اللہ کے ساتھ اللہ مرتے وقت لوگوں کی روح قبض کر لیتا ہے اور ان کی روحیں جو مرتے نہیں ان کے سوتے وقت قبض کر لیتا ہے جن کی موت کا حکم کر چکا ہے تو وہ ان کو روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے رہا کر دیتا ہے اس میں یقینا نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں آیت نمبر 42 میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے تو اللہ تعالی کیا کر رہے ہیں ہماری روح لوٹا دے رہے ہیں ہو سکتا کہ ہم نیند میں ہماری ڈیتھ ہو جائے کیوں ہم صبح اٹھتے یہ دعا پڑھتے الحمدللہ اللذی آہیانا بعدما آماتنا وَإِلَيْهِ النُّ شُور الحمدللہ سب تعریف اللہ کی ہے جو آہیانا زندہ کرتا ہے بعدما آماتنا موت کے بعد نین کیا ہے موت کے جیسی ہے موت کی بہن ہے وَإِلَيْهِ النُّ شُور اللہ کے طرف لوٹنا ہے اور اللہمہ بسمی کا اموت وَإِلَيْهِ اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے جیتے اور تیرے ہی نام سے مرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور دن دیا ایک اور دن دیا تاکہ جو ہمارا پچھلا دن ہے وہ آگے کا دن زیادہ بہتر ہو کیا انہوں نے اللہ کے سوائے اور سفارش بنائے ہیں آپ کہہ دیں اگر وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتا ہو اور نہ سمجھتا ہو آپ کہہ دیں کہ سفارش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی کے لئے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور جب تنہا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل بھرے ہوئے جاتے ہیں اور اللہ کے سوائے ان کا ذکر ہوتا تو خوش ہوتے تو اللہ کے ذکر سے لوگ خوش ہوتے جو رائچیس پیپل ہے یا یوہن ناس قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تفلی ہو تو تم سکسسپل ہو جاؤ گے یا یوہن ناس لا توتی ہو فا انہوں قذاب اور اوبے کرو اور جھوٹے مت بنو تو جو لا الہ الا اللہ ہے اور حدیث میں آتا کہ جو ازان ہوتی ہے اور کس طرح وہ وضو کرتا اور پھر اشدو لا الہ الا اللہ و انہ محمد عبدو رسول ہو کہتا تو پھر کیا ہوتا جنت کے دور سوپن ہو جاتے جب آپ وضو کر کے آکے یہ کلیمہ پڑھتے اور آفٹر صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ فرماتے لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک و لہ الحمد و اللہ کلی شین خدی جو صبح شام دس مرتبہ پڑے تو اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور ایسا ہے کہ وہ کوئی سلیف کو انسلیف کرے جیسا سلیف کو چھڑائے جیسا اور اگر ظالموں کے پاس تمام دنیا کی ساری چیزیں ہو اور ان ساری چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہو تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے خلاصی پانے کے لیے ان کو دینے لگے اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ درپیش ہوگا جس کا ان کو گمان بھی نہیں مطلب جب آخرت میں عذاب ہے تو اس کو بچنے کے لیے ان لوگ بہت سارے چیزیں دنیاوی مال مطا دینا چاہیں گے لیکن وہ ایکسپ نہیں ہوں گا وہ ہم کو پکارنے لگتا ہے پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نیمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھ کو میری تدبیر سے ملی ہے بلکہ وہ ایک ازمائش ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں آیت نمبر 49 میں کیا ہے فَإِذَا مَسَّلْ انسانُ دُرْ جب بھی اس کو تکلیف پہنچتی تو کیا کرتا دعا کرتا لیکن جیسے ہی اس کی دعا خبول ہو جاتی تکلیف دور دور ہو جاتی وہ کیا کہتا اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِمَتَمْ مِنَّا یہ میرے وجہ سے میں کوئی نعمت ملی اور قَالَ اِنَّمَا اُوتِي تُوحَا لَا عِلْم میرے علم کے وجہ سے بَلْحِيَا فِتْنَةُمْ وَلَاكِنَّا اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہ ان کے لئے ازمائش ہے اکثر لوگ نہیں جانتے کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ کرتا ہے اور وہی تنگ بھی دیتا ہے تنگی بھی دیتا ہے اس میں مومنوں کے لئے نشانیاں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جو اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تو سب گناہ کو معاف کر دے گا بلا شبہ وہ بڑا بکشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اس کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی بیفور عذاب کمز اللہ سے معافی کرو استقفار کرو اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ استقفار کرتے تھے ستر سے زیادہ مرتبہ تو ہم بھی استقفار کرنا ہیں حدیث میں آتا ایک پرسن زنا کرتا تو وہ بلیور نہیں رہتا اور کوئی بھی گناہ کا کام جب انسان کرتا چاہے وہ الکوہل پینا ہے تو وہ انسان تو وہ گناہ کے طرف جب جاتا تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا لیکن جب وہ توبہ کرتا ریپینٹنس کرتا اور پھر یہ کام نہیں کرتا دوبارہ تو اللہ تعالیٰ ایون میجر سنس بڑے بڑے گناہوں کو بھی ماف کرنے والا ہے کہ کوئی سمجھنے لگے کہ اس کی کوتائی پر اب سو جو میں نے اللہ کے حق میں کی ہے اور میں تو صرف ہستا ہی رہا یا یہ کہنے لگے اگر مجھے اللہ ہدایت کرتا تو میں بھی پریزکاروں میں ہوتا کچھ لوگ خود آگے پڑھ کے کوشش نہیں کرتے اللہ کے راستے پہ نہیں آتے اور اللہ کو بلیم کرتے نوز بلہ کہ اللہ ہدایت دیتا یہ جب عذاب دیکھ لیتے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک بار دنیا میں جانا ہو تو میں بھی نیکو نیکوکار بن جاؤں گا ہاں بے شک میری آیتیں تو تیرے پاس آ چکی تھی پھر بھی تم نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گئے تو اب یہ پرسن کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر 58 میں کہ نہیں مجھے واپس بھیجو میں نیکوکار 59 اور 60 میں کہ میں نیکوکار بن جاؤں گا اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نہیں یہ تو جھٹا ہے اس کے پاس تو بات آ چکی تھی لیکن یہ آیتوں کو جھٹلا دیا اور یہ تکبر کیا یہ کافروں میں سے ہے اور قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے مطلب ڈاکش بلاک کیا دوزت میں غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں تھا تو یہ آیت نمبر 60 میں کیونکہ وہ ایرگنس کر رہے تھے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہی ہر چیز کا نگاہبان ہے اسی کے پاس آسمان اور زمین کی کجیاں ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا وہی نقصان میں رہیں گے 64 to 70 آپ کہہ دیں اے بے وقفل تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوائے دوسروں کی عبادت کرتا ہوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ سے پہلے رسلوں کی طرف یہی وحی کی جاتی ہے اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گے بار بار شرک کی تردید کی جاری ہے وَلَقَدْ اُوْحِيَا اِلَيْكَا آپ کے طرف کیا وحی کی جاتی ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف یہی وحی کی جاتی رہی ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ صرف اللہ کی عبادت اور انہوں نے اللہ کی خدر نہ جانی جیسے کہ چاہیے تھی اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اللہ تعالیٰ لگے ایک مٹھی میں اور سارے آسمان اس کے داہینے ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے وہ پاک ہے اور بالتر ہے ان کے شرک سے آیت نمبر 67 میں بتایا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مٹھی میں ہوں گے سارے چیزیں اور وہ سبحان اللہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ اور پھوک ماری جائے گی سر میں تو جو آسمانوں اور زمین میں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے پھر دوسری بار سر پھوکا جائے گا تو فوراں سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے آیت نمبر 68 میں فرس ٹائم ٹرمپٹ بلو ہو رہا سب ڈیتھ ہو جائے گا سیکنڈ ٹائم وہ اپنے خبروں میں سے نکل کے آ رہے ہیں اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور آمال نامہ کھول کر رکھ دیا جائے گا اور پیغمبر اور گواہ حاضر کر دیے جائیں گے اور ان میں فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا آیت نمبر 70-71 اور ہر شخص تو کو اس کے آمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں اور کافر گروہ در گروہ جہنم کے طرف ہانکے جائیں گے وَسِقَ اللَّذِينَكَ فَرُو إِلَا جَهَنَّمَ زُمَرَ زُمَر means گروپس کو بولتے ہیں اور یہاں پر گروپس میں ڈراغ کیے جائیں گے جہنم میں یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس آ جائیں تو اس کے دروازہ کھول دیا جائے گا تو اس کا دروازہ ان سے کہے گا کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرائے کرتے تھے تو کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے کیا بتایا جارہا ہے کیونکہ ان لوگ تکبر کرے اور ان کو دوزخ میں ڈال دیا گیا ہے اور یہی ٹھکانہ ہے جو ایرگنس تکبر کرتے اور اپنے رب سے ڈرنے والے آیت نمبر سیونٹی تری میں کیا ہے اور اپنے رب سے ڈرنے والے گروہ در گروہ پہشت کے طرف لائے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے تو اس کے دروازے ہشت میں جہاں چاہتے ہیں رہیں اور اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیا خوب ہے اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرے باندھے ہوئے ہے گھیرہ انسکل اپنے رب کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور اُٹھ میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا ہر خسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے آیت نمبر سیونٹی فائی تو اللہ کی تعریف ہے اور یہاں حدیث میں فرمایا جاتا ہے گروپ میں انٹر ہوں گے جنت میں اور ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے چاند کی طرح اور جیسا تا ویسا اور حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ جو پیپل اب جنت ہیں نہ ان کو کوئی باتروم جانے کی ضرورت ہوں گی نہ ان کو ناک ساپ کرنے کی نہ تھوکنے کی کوئی ڈسکمفورٹ جنت میں نہیں ہوگا اور انڈ میں کیا ہے انڈ کیسا ہو را ساری تعریف اللہ کے لئے ہے سور مومن بھی کہتے ہیں اس کو سور غافر بھی اس میں ایٹی فائی آیتے ہیں مکی سورت ہے اور اس میں ایک رجل المومن رہتا جو آکر بات کو بیان کرتا ہے حامین یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے جاننے والا ہے اتاری گئی ہے جو گناہ کا بخشنے والا توبہ کا قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا خدرت والا ہے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے ہم سب کو اللہ کے طرف لوٹ کر جانے والا ہے ہم سب تو آیت نمبر تین میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اللہ پنش بھی کر سکتا سیویر پنشمنٹ بھی دے سکتا لیکن غافر الزمبی وقابل التوبی اگر پرسن انسان جب توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو خبول کرنے والا ہے لیکن شدید العقاب بھی اللہ تعالیٰ سیویر پنالٹی بھی لینے والا زد طول اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں ان کا شہروں میں چلنا پھر دھوکے میں نہ ڈالے مطلب اگر معلومتہ ان کے پاس زیادہ ہے تو آپ ان کے معلومتہ سے دھوکے میں مت آئیے پھر نو علیہ اسلام کی بیان کی جاری آیت نمبر پانچ ان آئے رسول آئے اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور شوٹ پر ناحق جھگڑتے رہے کہ اس طرح حق کو ضائع کر دیا اور ان کو پکڑ لیا سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہے اللہ کس طرح عذاب سینڈ کیے کیونکہ ان لوگ دنائی کرے لَذِينَ يَحْمِلُونَ عَرْشَوَمَن حَوْ لَهُ جو فرشتے عرش کو اٹھاتے ہیں ہمینی فرشتے ہیں ایٹ رہتے ہیں تفسیر سے پتا چلتا جو فرشتے عرش کو اٹھانے والے ہیں جو اس کے ارد گرد ہے اپنے رب کی حمد و سنہ کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی حمد و سنہ کرتے ہیں اور ایمان رکھتے اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں جو مومن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احادہ کیے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے پر چلتے ہیں اور ان کو دو زخ کے عذاب سے بچا لے تو یہاں پر دعا بھی کر رہے ہیں فرسٹ اور یہ اللہ کی حمدو سنا کر رہے ہیں اور یہ استغفار کرتے ہیں کس کے لیے فگفنس مانگ رہے ہیں جو ایمان لائے اور جو ایمان لائے جو پیپل آن دا ایر تھے ہم جب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے اور فگفنس ہوں گا اور یہ اینجلز جو ایٹ اینجلز ہے اس کو کس طرح عرش کو اٹھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کیا میں تم کو وہ بات بتاؤں جو جو فرشتے ہیں کس طرح اس کو اٹھائے ہوئے ہیں تو وہ فرشتوں کا ڈسٹنس کیا ہے جب کان اور شولڈر کی اتنا ہم کو کم ڈسٹنس دیکھتا نا لیکن ان لوگ کے لیے 700 ڈسٹنس ہے وہ ڈسٹنس huge ڈسٹنس انجلز کراس کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں سبحانکا و بی حمدی کا اللہ حلمی کا بادہ علمی کا ایک حدیث میں آتا ایٹ فرشتے ہے اور جس میں چار فرشتے سوفٹ وائز میں یہ کہہ رہے ہیں پھر دوسری اس میں فرمایا جاتا سبحانکا و بی حمدی کا اللہ افووی کا بادہ خدرتی کا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اور پھر کس طرح وہ اللہ کی حمد و سنا کرتے ہی جا رہے ہیں اے ہمارے رب ان کو ہمیشہ رہنے کے لیے بہشت میں داخل فرما دیجئے جن کا وعدہ آپ نے ان سے کیا ہے اور ان کے ماں باپ اور بیویوں یہاں پر زوج کی بات ہے زوج ازواج سے ہے سپاؤس کے لیے ہزبن وائب دونوں کے لیے اور اولاد کو بھی داخل فرمائے دیجئے جو سالے ہو بے شک تو غالی حکمت والا ہے اولاد ایسے ہی جانے والی نہیں ہے چاہ چھا ماں باپ رائچیہ سے اولاد چلے جائیں گے اولاد رائچیہ سے ماں باپ چلے جائیں گے نہیں وہ ان کو اپنی خود کوشش کر کے جانا ہے جنت میں اور ان کو ہر خسم کی تکلیفوں سے بچائے اور جسے تو اس روز تکلیفوں سے بچائے گا تو بے شک اس پر تو نہ رحم فرمائے اور یہی بڑی کامیہ بھی ہے تو اللہ تعالی رحم کرے تو اس سے بڑی رحم کوئی ہونے والا نہیں ہے اللہ تعالی ہی رحم کرنے والا ہے اور بچانے والا ہے آگے فرمایا جاتا ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہم کو دو بار مردہ کیا کرتے ہیں تو کیا نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے آیت نمبر 11 میں اب یہ too late ہے اب نہیں یہ اس لیے کہ جب صرف اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ شریک مخرر کیے جاتے تھے تو تم تسلیم کر لیتے تھے تو یہ حکم اللہ کا ہے جو بڑا آلی شان ہے جس روز وہ باہر آئیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی آج کسی کی بادشاہت ہے اللہ ہی کی ہے جو یقتہ غالب ہے آج ہر فرد کو اس کے آمال کا بدلہ دیا جائے گا آج بے انصافی نہ ہوگی بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے جو ہم کر کے جارہے وہ ہی ملنے والا ہے کوئی سرپرائز نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہو سکتا کہ ہمارے ٹیسٹ پیپرز رہتے یا ہمارے اگزامز ہوتے جب ہم چیک کرتے ٹیچرز دیتے تو کیا ہوتا اس میں مارکس کم ہو سکتے ٹیچرز سے غلطی ہو ہی ملیں گا اور ان کو خریب آنے والے دن کی مسئیبت سے ڈرائیے جب کہ دل غم سے بھرے ہوئے گلوں تک آ رہے ہوں گے ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفاری جس کی بات قبول کی جائے گی وہ آنکھوں کی قیانت کو جانتے ہیں اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے ان کو بھی اور اللہ سچائی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوائے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے بلا شبہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے آیت نمبر 23 اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلائل دے کر بھیجا فیرون اور ہامان اور خارون کی طرف انہوں نے کہا یہ جادوگر جھوٹا ہے پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو ختل کر دو اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو اور کافیروں کی تدبیریں گمرا کن ہوتی ہیں اور فیرون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو بلائے مجھے در ہے کہ کہ وہ تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کرے فیرون فساد کر رہا ہے اور خود اپنے آپ کو گوار سمجھ تا اور غلط چیز پہ ہے اور وہ الزام لگا رہا ہے موسیٰ اسلام کو اور موسیٰ نے کہا میں اپنی اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متقبیر سے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا انڈیریکٹ جو فیرون میں سے تھا اب یہ فیرون کے لوگوں میں سے بنی اسرائیل میں سے ایک پرسن آیا اور وہ ایمان لالیا ابھی تک وہ ایمان لالیا تھا لیکن ہائٹ کرے تھا اب سب کے سامنے کہہ رہا آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ میں اسی لئے اس کا نام سورہ مومن بھی ہے غافر بھی ایمان کو پوشیدہ رکھا تھا کہ تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے تو ہاں صرف اس لئے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو یہ موسی اسلام کو کہہ رہا ہے کہ آپ اسی لئے موسی اسلام کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اللہ ایک ہے بات ہے وہ کہتا ہے میرا رب کی طرف سے دلائل لے کر آیا ہے تو وہ یہ بھی بات کہہ رہا ہے کہ دلائل بھی تو ہے اگر 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 وہ جھوٹا ہے تو اسی پر پڑے گا تو یہ بھی کہہ رہا ہے اور اگر وہ سچا ہے تو کوئی سا عذاب تم پر ہوگا جس کا وہ وعدہ کر رہا تھا کر رہا ہے بلا شبہ اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا بہت جھوٹ بولنے والا ہے تو یہاں پر ایک دین کا دائی ہے کس طرح اپنی بات کو پہنچا دینا چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شخص کو تم اسی لئے مارنا چاہ رہے ہیں کہ وہ دین کی بات کہہ رہا ہے اور اللہ کی بات اور اگر یہ سچی بات ہے تو پھر کیا ہوگا اس میں تمہارے لئے نقصان ہے اب یہ خوم والے کیا کرتے اس کو مار دیتے اے خوم آج تمہاری بات شاہت ہے کہ تمہاری اس ملک میں غالب ہو تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا اگر تم پر اللہ کا عذاب آ گیا پھر ان نے کہا میں تم کو وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجی ہے اور میں تم کو وہی راستہ دکھاتا ہوں جس میں بھلائی ہے اور اس مومن نے کہا اے میری خوم میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر دوسری خوموں کی طرح کوئی عذاب کا دن نہ آ جائے جیسے قوم نو آد اور سمود اور ان کے بعد والوں کے حال ہوئے ہیں اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اور اے خوم مجھے تمہاری نزبت اندیشہ ہے کہ اس دن جس میں بہت پکاریں گے اس روز تم پیر پھیر کر بھاگو گے تو تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں اور اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے تو تم ہمیشہ ان امور میں شک میں رہے جو وہ اپنے ساتھ لے آئے تو یہ کتنی اچھی تبلیغ کیے اور بتائے کہ یوسف بھی وہی اس پہ تھے یعنی ہسٹری سے بھی ایک دلائل دے دیئے یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اللہ اس کے بعد کبھی کوئی رسول نہیں بھیجے گا اس طرح اللہ اس کو گمرا کر دیتا ہے جو حد سے نکلنے والے ہیں اور شک کرنے والے ہیں جو اللہ کی آیت میں جھگڑنے لگتے ہیں بغیر اس کے کوئی سند اس کے پاس ہو اللہ کو اور اہل ایمان کو اس طرح اللہ ہر متقبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور فیرون نے کہا اے حامان میرے لئے ایک محل بناو تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں یعنی آسمان کے رستوں پر پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اب یہ مزاق اڑھا رہا ہے فیرون کہہ رہا ہے کہ اچھا آسمان میں ایک سڑھی لگاؤ ایک راستہ بناو میں موسیٰ کے رب کو دیکھ نا چاہ رہا ہوں فیرون کو اس کے عامال بعد اچھے معلوم ہوتے ہیں مطلب وہ جو بھی کر رہا ہے اس کو اچھے دیکھ رہے ہیں اور وہ راستے سے روک دیا گیا تھا اور فیرون کی تدبیر تو ناکارہ ہی تھی اس کی جو بھی پلاننگ پلوٹنگ تھی اور اس مومن نے کہا اے خوم تم میری پیروی کرو میں تم کو بھلائی کا راستہ بتاتا ہوں اے میری خوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روز فیدہ اٹھانے کی چیز ہے اور آخرت ہی تو ٹھہرنے کا مقام ہے تو ہمیشہ لاس لانگ کیا رہنے والی ہے آخرت ہے اب دنیا میں آپ سمجھ پی ایش ڈی کر لیے ڈاکٹر جتنے ڈگریز وہ یہیں چھوڑ کے جانا ہے خبر میں لے کے جانا نہیں ہے لیکن جو قرآن پڑھ رہی اچھے عمل کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا عمل ایمان کے ساتھ نماز خوران لوگوں کے ساتھ اچھا عمل یہ کیا ہے آخرت میں لے جانے والے ہیں یہ ہی کرنسی کام آنے والی ہے کوئی کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ نہیں ایمان اور عمل صالح اور اس کے ساتھ لوگوں کے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے وہاں ان کو بے حساب رسک ملے گا میل اور فیمیل میں کوئی ڈسٹنگوش نہیں کرے کہ ان کو بہو زیادہ نیکی دیں گے ان کو آپ جتنا نیکی کریں گے اللہ will give you that much reward یقینی بات ہے تم جس چیز کی طرف مجھے بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں پکارا جانے کے لائق ہے اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور حد سے آگے جانے والے سب دو زخی ہے تو جو بات میں تم سے کہتا ہوں اس کو تم جلد یاد کروگے اور میں اپنے معاملے اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے آخر اللہ نے موسیٰ کو ان کی مزیر تدبیروں سے بچا لیا اور فیرون والوں پر میرا عذاب نازل ہوا وہ لوگ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا فیرون والوں کو سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ جو فیرون کے ساتھ اس کے جتنے بھی ساتھی ہے اور ابھی بھی جو بھی فیرون کو فالو کریں گے ان کو عذاب ملیں گا ان لوگ بھی دوزخ میں ہی جائیں گے اور جب وہ دوزخ میں جھگڑ کریں گے تو چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں ہم تمہاری پیدی کرتے تھے تو کیا تم ہمارے عذاب کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی دوزخ میں ہیں اللہ اپنے بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ دوزخ کا داروگہ سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے مطلب ایک پوز دے دو عذاب میں وہ کہے گا کیا تمہارے پاس رسول نشانیا لے کر نہیں آیا تھا دوزخ ہی کہے کہ کیوں نہیں فریشتے کہیں گے تو پھر تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہوگی سو ہی ریپلائی بیک کہ نہیں تمہارے پاس تو درانے والا آیا تھا پھر بھی انکار کر مدد کرتے ہیں اور اس روز بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن جس روز ظالموں کو ان کے معذرات کہائی کوئی فیدہ نہ دے گی ان کے لئے لانت اور برا گھر ہے اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا کی آیتوں میں بغیر کسی دلائل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑا کرتے ہیں ان کے دلوں میں بڑا تکبر ہے تو آپ اللہ کی پناہ مانگئے بے شک وہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے آیت نمبر سکسٹی اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا خبول کروں گا جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ بہت جلدوزق میں humiliate ہو کر داخل ہوں گے آیت نمبر سکسٹی میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو وہ دعا مانگو اللہ آنسر کرنے والا ہے ریسپونڈ کرنے والا ہے دعا کیا ہے عبادت ہے اللہ سے مانگنا جب ہم اللہ سے مانگتے اللہ کو پسند ہے اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہتا حدیث میں آتا دعا دیفنیٹلی بینفٹ کرتی جو بھی چیز پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جاتے یا نہیں تو اللہ آخرت کے لئے رکھ دیتا یعنی تو دیر جبی آپ کی دعا قبول ہو جاتی جو اللہ سے دعا کر رہی اللہ تعالی کو پکڑ لو دعا لازم کر لو تو دعا آپ خود بھی کر لیے جو تڑپ سے آپ دعا کریں گے کیا وہ دعا کوئی اور کر سکتے تو آپ خود اپنے لئے دعا کریے اور کنوکشن اور یقین کے ساتھ اسماع الحسنہ کے ساتھ اچھے اچھے اللہ کے ناموں کے ساتھ اور خالص اللہ کو پکار یہ مت کہیے کہ اچھا اولیاء اللہ پکار سنیں اللہ سب کی بات سنتے ہیں چاہے کتنے گناہ گار ہو فاسق ہو تکبر کرنے والے لیکن توبہ کر کے ایمان لکھے اچھے عمل پیدا کرنے والا ہے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو وہی زندہ ہے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں تو اس کے لئے عبادت کو خالص کر اسی کو پکار ساری تعریف اللہ ہی کی جو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے اے نبی آپ فرما ہوں جن کو تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو جب کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی دلائل آ چکی ہے اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ پروردگار عالم کا تابع فرمان ہوں آیت نمبر 69 and 70 کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا اور اس چیز کو جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسول وں پڑی ہوں گی خسیٹے جائیں گے کھولتا ہوا پانی میں پھر آگ میں چھونک دیے جائے گے پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہیں جو شرک کر رہے اس کے وجہ سے حسن البسری فرماتے ان کے اندر they will not be shackled out of fear اور انہوں escape ہونا چاہیں گے وہ shackle میں سے اور ان کو throw کر دیا جائیں گا fire میں اور shackle ان کو دوبارہ پنا دیا جائیں گا ان کے گردنوں میں اللہ کے سوائے مشرق لوگ کہیں کہ وہ ہم سے غائب ہو کر گم ہو گئے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے اس اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں نہ خ خوش ہوتے تھے اور اس کی سزائی ہے کہ تم اتراتے تھے تم دوزت کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ یہی رہو گے تو تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم آپ سبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچا اگین اگین تلقین کی جاری فسبر اللہ کا وعدہ سچ ہو جانے والا ہے اب یہ مکی صورتوں میں کتنا زیادہ شدید پرسیکیوشن تھا مخالفت تھی اور بہت زیادہ ڈیفیکل ٹائم تھا پھر ہم اگر اس عذاب کا ذرا سا حصہ آپ کو دکھا دیں جس کا وعدہ ہم آپ سے کرتے ہیں یا آپ کی مدد حیات پوری کر دیں تو ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے آیت نمبر 80 اور تمہارے لئے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ ان پر اپنے مقصد تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے اور اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہوں اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کروگے تو اللہ تعالیٰ بول رہے تو ان کی نشانیوں کا انکار کر رہے کشتیوں میں پھر رہے ادھر سے ادھر جا رہے کیا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اتنے نیمتیں رکھے کیا ان لوگوں نے زمین پر چل پھر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا وہ ان سے زیادہ تھے اور بدے ہوئے تھے خوت اور نشانیوں میں جو زمین میں چھوڑے گئے تھے جو وہ کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ ہے مطلب بہت ہی سٹرانگ پیپل تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو غارت کر دیئے برباد کر دیئے پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے جو اکیلا ہے اور جس چیز کو ہم نے اللہ کا شریک بنایا تھا اس کے منکر ہے اب کہہ رہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے تو ان کے ایمان نے کچھ نفع نہ دیا جب انہوں نے ہماری عذاب کو دیکھ لیا اللہ کی یہ عادت ہے جو اس کے بندوں میں چلی آتی ہے اور اس وقت کافر خسارے میں پڑ گئے حامی مسجدہ اور اس کو کہتے ہیں سورت الفسیل عدبی اس میں 54 آیتیں ہیں اور یہ مکی سورت ہے اور حرف مختات سے شروع ہوتی اور یہ جو سورتیں ہیں حامیم سے شروع ہوتے اس کو کیا کہتے ہیں حوامیم سورتیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم حامیم اس کتاب کا نازل کرنا رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں یعنی قرآن عربی زبان کا ہے ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں خوش خبری دینے والی اور ڈرانے والے تو اکثر لوگ نے ایراز کیا پھر وہ سنتے ہی نہیں آپ فرما دیں میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں مجھ پر وہی نازل ہوتی تمہارے معبود تو ایک ہی معبود ہے تو تم سی تھی اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے بکشش چاہو اور مشرقوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو زکاة نہیں ادا کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لئے نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے آپ فرما دیجئے کیا تم اس ذات سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو یہی سارے جہاں کا پروردگار ہے آیت نمبر 14 and 15 جب ان کے پاس ہمارے رسول ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب کو منظور ہوتا تو وہ فرشتے اتار دیتا سو جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے دنائی کر دیئے تو جو آد کے لوگ تھے وہ ملک میں ناحق کیا وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں آیت نمبر سترہ میں اور جو سمود تھے تو ان کو ہم نے راستہ دکھایا مگر انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کیا تو ان کو سرابہ زلط کے عذاب نے پکڑ لیا ان کی بد عملیوں اور اللہ سے ڈڑتے رہے اور جس روز اللہ کے دشمن دوزت کی طرف جمع کیے جائیں گے تو ان کو روکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ دوزت کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان آنکھ اور چمڑی ان کے خلاف ان کے عمل کی شہادت دے گی تو آیت نمبر بیس میں کیا بتا جارہ ہے کہ ہمارا سکن ہے جو بھی چیزیں آنکھ کان سب گواہی دے رہے تو یہ جب اللہ مو سے بات کرنے کے لئے تو یہ بھی ہو سکتا اور وہ اپنے چمڑے سے اور تم اس بات سے پردہ نہیں کر سکتے کہ تمہارا کان تمہاری آنکھ اور تمہاری چمڑے سب تمہاری خلاف گواہی دیں گے لیکن تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارا بہت سے آملوں کو نہیں جانتا تو جو بھی پیپل ہیں ان لوگ سنچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے اللہ نوز ایوری تنگ یہاں کہ جو گیجٹ ہے کچھ بھی سنا ہی نہ کرو اور اس کے پڑھنے کے دوران شورو کل مچا دیا کرو شاید تم ہی گالیب رہو اب جب قرآن پڑھتے تو شورو کل کرتے تاکہ وہ قرآن ہی نہ پڑھ سکے قرآن توجہوں سے کان لگا کے سنا شورو کل نہیں کرنا ہے بلا شباجین لوگوں نے یہ کہ ہمارا رب اللہ پھر انہوں نے اس پر تستقامت اکتیار کی تو ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے نہ تو تم کو کوئی خوف کرو نہ غمناک ہو اور بہشت کی کچھ قبری حاصل کرو جس کیا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے ہم تمہاری دنیا کی زندگی میں تم کو ملے گا تو یہ جنت ہے اللہ ہر چیز دینے والا لیکن ایمان اچھی عمل اور استقامت رکھنا ہے اور جو بھی چیز اور جنت میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ سلام فرماتے حدیث میں آتا کہ جنت میں ایسے موسک ہے پیگز ہے جو پیپل جو ریگولرلی جاتے تھے مسجد کو تو انجلز ان کے کمپانین ہیں اور انجلز جب جاتے اور دیکھتے اگر وہ بندہ بیمار ہے تو دیکھتے کہ اچھا وہ بندہ کیوں نہیں آیا آج نماز کو اور وزیٹ کرتے اور جب وزیٹ کرتے کوئی پرسن بیمار ہے اس کو دیکھتے اور حدیث میں آتا کہ جو ہم نیک عمل کر رہے وہ ہمارے لئے لکھا جاتا جیسا یہ کوئی شخص ہے نماز کو جارہ لیکن وہ بیمار ہو گیا لیکن وہ تو عجر اس کے لئے لکھے جارہ اور حدیث میں آتا جو انسان جو اس کے دور پہ there is no person who goes out of his laws except there are two flags اس کے دروازے پہ دو flags ایک انجل کے ہاتھ میں رہتا اور ایک ڈیول کے ہاتھ میں رہتا اگر انہیں وہ اللہ سے محبت کرتا تو وہ انجل کیا کرتا وہ فلیگ لے لیتا اور اگر وہ ڈیول سے کرتا تو آئے تک وہ ڈیول کا یعنی ہم جب کوئی کام سے بھی باہر جارہے دعا کے ساتھ ہم باہر نکل رہے اور اچھے کام کر رہے اگر ہم سمجھے کہ گھر سے باہر جارہے دعا بھی نہیں پڑ رہے اور ایسے disobedience تو اللہ سبحان اللہ تعالی کر رہے تو پھر ہم کس کے ہاتھ میں آگئے تو شیطان جب بھی شیطان بس پر کر رہا اور شیطان کو کبھی بھی کر سمت کرو بس آوز بلہ پڑھو بسم اللہ پڑھو شیطان چھوٹا ہو جاتا بسم اللہ بھی بولنا کافی ہے ایک چھوٹا مکھی جیسا بن جاتا انہیں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے پھر اگر یہ تکبر کریں تو جو چاہو جو تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے تو آخرت میں جو امن میں آئیں گا وہ بہتر ہے آیت نمبر 45 اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس میں اختلاف کیا گیا اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے تیہ ہو چکی ہے تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ لوگ اس کی طرف سے شک میں ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے تو اب یہاں پر جو نیک عمل کرتے ہیں وہ اپنے ہی فیدے کے لئے ہے اور جو برا عمل کرتے ہیں تو اس کا وال اسی پر پڑے گا اور آپ کا رب بندوں پر ظلم والا نہیں آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ظلم حرام کر چکا ہے اور آگے جو پارہ شروع ہوتا ہے پچیس و پارہ آیت نمبر 47 سے یہ یہیں تک رکھتے ہیں جزاک اللہ خیر سیرہ سبحان اللہ بھی حمد نشد اللہ الہ انت نستقف رکا نستقف رکا نتوب لیک السلام علیکم ورحمت اللہ برگات جزاک اللہ خیر سیرہ